ہلو دوستو تو کیسے آپ صاحب آج ہم کھلے جائے ہیں فری فائر میں نے آج فری فائر ڈاؤن کی ہے تو میں نے سوچا کہ باقی سارے گیمز ٹرائے کی ہیں تو کیوں ہم فری فائر کو بھی ٹرائے کر لیں تو فری فائر ویسے بھی میری فیورٹ گیم ہے پب جی سے زیادہ مجھے فری فائر پسند ہے تو اب ہم فری فائر کھلنے جا رہے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں گیم میں کیسے ہم اسے کھل سکتے ہیں تو فری فائر تو بہت ہی ٹوپ اس وقت گیمنگ میں جا رہی ہے اسی وجہ سے ہم نے فری فائر کو چوز کیا ہے کہ وہ ہم کھلیں گے پب جی کے جگہ کیونکہ پب جی کے ایک طریق گرافکس نہیں پسند اس کے علاوہ مجھے پب جی کی گنٹ وغیر خاص طور پر سنائپر مجھے اس کی نہیں پسند اس جیسے میں جاتا فری فائر کو ہی چوز کرتا ہوں کیونکہ میں اس کی گرافکس بہت پسند ہے اور اس کی کریکٹرز بہت پسند ہے تو اسے جیسے میں فری فائر ہی کھیلنا پسند کرتا ہوں تو اب ہم نے اپنے گیم سٹارٹ کر دی ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش آئے کہ بہت ہی اچھے سینجوائے کریں گے اور ہماری گیم ہوگی وہ بہت ہی اچھی جائے گی تو ایک تو میں یہ فری فائر اور پب جی ٹائپ گیم بہت ہی کام کھیلتا ہوں مگر پھر بھی میری فیورٹ ہے میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ بہت ہی اچھی کھیل سکوں تو اب ہم چلتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اس کا کیا یوز ہے یہ فرس ٹائم میں دیکھا کہ کافی اچھی اپ ڈیٹ آئی ہوئی ہے اس کی جو بھی ہمیشہ اپ ڈیٹ آتی وہ کچھ نو کچھ اس میں انٹرسنگ ہمیشہ سے ہی ہوتا رہتا ہے تو وہ میں چیز بڑی پسند ہوتی ہے اس کی فری فائر کی مگر پب جی ایسا بہت کام دیتی ہے کہ جس سے کوئی اٹریکشن ہوئی ہے کچھ بھی تو اس ویے سے میں پب جی کو بالکل ہی نہیں کھیلتا تو فری فائر اب ہم کرتے ہیں پہ ہم اپنے پیٹ کو آف کر دیتے ہیں کیونکہ پیٹ ساتھ میں ہوتا ہے تو تھوڑی کنفیوزن ہوتی رہتی ہے تو اس وجہ سے میں پیٹ کو مش آف کر دیتا ہوتا ہوں اور یہ آگے ہم اپنی گیم میں تو یہاں پہ میں اکیلا کھیل رہا ہوں رینڈم کھیل رہا ہوں تو کوئی بھی مطلب میں نے جوائن نہیں کیا سکارڈ یا کچھ بھی کیونکہ اس سے مجھے کافی ایشو رہتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے جب ہم مطلب کہ ایجیکٹ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو گنز ہوتی ہیں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ سب کچھ مطلب لوٹ جو بھی ہوتی ہے وہ سب سکار والے لے جاتے ہیں وہ ہم ایسے موٹ آگے گھن جاتے ہیں پھر گنز بھی بڑے مشکل سے ملتے ہیں اتنے میں دوسری ہم پر اٹیک کر لیتے ہیں ایزیلی تو اس وجہ سے میں اکیلا رینڈم ہی کھیلتا ہوں تو اب ہم اپنی گیم میں لینڈ کریں گے تو میری بخورتی فیوری کمی کافی ٹائم بعد میں کھیل لاؤں تقریباً دو منت پہلے میں نے لیسٹ ٹائم کھیل رہی تھی مدر اس کے بعد میں نے اسے آف کر دی تھی تو اسی جیسے آج ہم پھر سے کھیل رہے ہیں تو یہ اکثر میں اس بیلڈنگ پر یہ ترتا ہوں کیونکہ یہاں پر اکثر مجھے کافی اچھی گنز ہی ملتی ہیں تو اسی جیسے اس بیلڈنگ کے پاس میں جا کے لینڈ کروں گا تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیکھیں ہمیں کافی اچھا یہاں پہ گنز کہاں ہیں گنز کہاں یہ دیکھیں ہمیں یہاں پہ سناپر مل گئی ہے اور ساتھ میں یہ بھی تو ہم اوپر چلتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں کچھ پڑا تو نہیں ہے جو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ابھی یار کہاں بھاگ گیا اچھا چلو کوئی نہیں سے ہم نیچے چل کے دیکھتے ہیں یہاں سے ہم پہلے بیک اٹھا دیتے ہیں اور دوسری چیز گنز بکر پوری کر دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسے بھاگ نہیں نہ دیں کہ اگر یہ ہاتھاں سے نکل گیا تو ہمارے لئے بہت مسئلہ ہو جائے گا تو اس لئے ہم نیچے چلتے ہیں اور اسے ڈھونتے ہیں کہیں فی الحال دور تک نہیں گیا ہوگا یہ تو ہم مجھے سے چیک کرتے ہیں کہ کہاں پہ ہے تو کوشش کریں گے کہ یہ ہمیں مل جائے کہاں گھم گیا بھے سالہ سامنے یا ابھی تک سامنے ہی شونے پر کہاں گھم گیا ہے مگر اسے ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر اسے نہ کیا تو یہ ہمیں ہی شاید اڑا دے تو ڈھونتے ہیں ہم اسے کہاں چھپکے بیٹھا ہے کہاں چھپکے بیٹھا ہے بھے سامنے ہاں یار تو یہ نیچے میں نے کبھی یوز نہیں کی اور ویسے ہی میری فیورٹ نہیں ہے تو ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اسے ڈھونتے ہیں کہ آخر ہے کہاں ایم بہت اچھا ہوتا ہے جو دوسری طاقے گنز ہوتے ہیں مجھے یوز ہی نہیں کرنی آتے جو ایم والی گن ہے وہ میری لئے یوز کرنا بہت ایزی رہتے ہیں تو اس لئے سے میں کیا کرتا ہوں وہی گنز ہی چوز کرتا ہوں میں شاید وہ یہیں پہ گھوم رہا ہے اگر مل جائے تو ہم اپنے سنائپر کا بیسٹ یوز کریں گے اس پہ یہ دیکھیں یہ میری خود ہی فیورٹ گن ہے میں یہ ہی یوز کرتا ہوتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم آتے ہیں یہ گرنیڈ اٹھاتے ہیں اور چل کر اسے ہی ڈھونتے ہیں کیونکہ اسے مارنا بھی بہت لازمی ہے اگر ہم یہ نہ ملا تو بہت مشکل ہو جائے گی اگر یہ کیا یار تھوڑا سا جمپ لگا دیا یہاں پہ دیکھیں وہ سامنے ہمارے پاس پڑا ہوا ہے وہاں پہ چیک کرتے ہیں کس میں کیا کیا موجود ہیں یہ دیکھیں یہ اس نے کہیں سے اٹیک کرنا سٹارٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ ٹھرا ہوا ہے اس کو جان چھوڑ گئی اس سے یہاں پہ چیک کرتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس 90 ہو گیا ہم سالکس کی لوٹ میں چیک کرتے ہیں کیا کیا ہے تو اسے جیسے میں ڈرہ ہوا تھے کہ پہلے اسی کو ہی ختم کرتے ہیں کیونکہ پھر یہ بڑا ہی مشکل کھڑی گا دیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ کیا ایسے ہاں چلے گی ہماری تو ہم اسے ہی نکالیں گے تو ہیلتھ بھی ہماری کچھ کم ہو گیا ہے ہیلتھ کو ہم کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا وہ دیکھیں وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے اسے ہم سنائپر اسے کنو کریں گے خیر بھاگ گیا تو چل کے ہم اسے ہیدھری چیک کر لیتے ہیں ہوگا کہ ایک اور گو رہا یہ کس کو لگا دیا آج ہم کوشش کریں کہ دس سے زیادہ کو ہی لے جائیں ایک اور کہاں گیا وہ بھی یہی پٹھا رہا تھا وہ بھی ختم ہوا پڑا ہے تو چل کر ہم پہلے اس بحاظ ساف کرتے ہیں یہاں پر مجھے پوری پوری امید ہے کہ ہم دس کو تو لے ہی جائیں گے دو کل کرتی ہیں ہم نے تو آٹھ رہ گئے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اور بھی زیادہ یہاں سے لیں تو ہیلتھ ہمارے پاس بہت کام ہے تو پہلے ہم چل کے کہیں سے ہیلتھ کلیٹ کرتے ہیں کیونکہ ہیلتھ ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ آگے اگر نہ ہوئی تو ہمارے پاس مسئلہ ہو جائے گا یہاں کے اوپر وہ ہیلتھ پڑی ہے ہیلتھ مل گئی مگم اس اٹھا نہیں سکتے ہیں ہم بیک فل ہو گیا ابھی سے یار ایک اور ڈھوڑنا پڑے گا اب یہ دیکھیں باہر کچھ نہ کچھ چل ہے وہ چل ہے ہم یہاں سنائپر نکال کر اسے شوٹ آؤٹ کرتے ہیں کہاں گیا یار ایک اور بھی تھا جیرا چل کر اس کو بھی چیک کرتے ہیں کہ اس کے پاس کیا کیا ہے پہلے یہاں پہ ہم آگے چیک کرتے ہیں بیگ نہیں ملا کہیں سے اور ہمارے بیگ فل ہو چکا ہے ایک وہ رو رہا وہ رہا وہ رہا وہ رہا وہ رہا ایک اور ہے ایک اور بھی ہے ایک اور بھی ہے وہ کہاں پہ ہے تین فشر ہمارے پاس گن ہے مگر پھر بھی ہم ترائی کرتے ہیں یہاں پہ کوئی نہ کوئی تھا ایک اور جسے ہم ختم کرتے ہیں یہاں پہ آکے یہاں پہ ہم چلتے ہی رہیں کہ کہاں گیا یار یہاں پہ تھا بھی ایک میں بیگ فل ہو گیا کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس ہیلتھ بھی میرے پاس بہت کم ہے ہم چیک کرتے ہیں یہ رہا یہ دیکھیں تھوڑا سے زیادہ ہیلتھ ختم کرتی ہے ہیلتھ کا ایشو ہے ہمارے پاس ایک اور بھی یہاں پہ ہے وہ یہ رہا یار موسیقی